اسلام علیکم پیارے ناظرین اکرام بھارتی ادھاکار اور سٹیج ڈانسر گویندہ جنہوں نے گولی خود کو ماری اور ہسپیٹل ان کو پنچا دیا گیا تھا ناظرین اکرام ساری دنیا میں یہ خبر بہت زیادہ وائرل ہوئی کہ گویندہ کو گولی لگ گئے ناظرین اکرام گویندہ کی بیوی سنیتہ نے بہت بڑا انکشاف کر دیا گولی مارنے والا کون تھا گویندہ نہیں تھے ناظرین اکرام ان کی بیوی نے بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے گویندہ کی کس کے ساتھ دشمنی تھی کیوں تھی ناظرین اکرام بیوی نے سارا کچھ بتا دیا میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا بہت بڑا ان کی جو ہے وہ بات بتانے لگوں میں چھوٹی سی ریکویٹس کرتا ہوں جتنے بھی چینل پر نہیں ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو آپ نے میرے لیے نہیں بلکہ اگر آپ بھارت یا پاکستان سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے گویندہ کیلئے ٹرن کر کے لازمیں سبسکرائب کر لینا ہے ناظرین اکرام جیسے کہ آپ جانتی ہیں بدھ کی صبح پانچ بج کے پنتالیس منٹ بھارتی ادھکار گویندہ کو گولی لگی گولی لگنے کے بعد ان کو ہسپیٹل جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا اور کچھ دن بعد جو ہے وہ گویندہ اپنے گھر واپس خیر و آفیت سے آگئے ناظرین اکرام جو گویندہ کے فینز ہیں وہ گویندہ کے ریلیٹر پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ گویندہ کی اب طبیعت کیسی ہے تو میں آپ کو بتا دیا جو گویندہ جو ہے وہ اب بہتر ہیں بلکل صحت یام ہیں اور چند ماہ بعد جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ سٹیج ڈانس کریں گے اور لوگوں کو انٹرٹین کریں گے اپنے مدام کو خوش کریں گے ناظرین اکرام اب بات کرتے ہیں بھارتی ادھکار گویندہ کی بیوی سنیتہ کی ناظرین اکرام گویندہ کی بیوی سنیتہ نے یہ انکشاف کیا ہے کہ گویندہ نے خود کو گولی جو ہے وہ غلطی سے ماری ہے اور خود ہی ماری ہے جی ہاں ناظرین اکرام گویندہ کے کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ پانس بج کے پنتالیس منٹ یہ سارا واقعہ پیش آیا اور جب مجھے پتا چلا گویندہ کو گولی لگ گئی ہے تو میں رونے لگ گئی تھی جی ہاں ناظرین اکرام انہوں نے بہت بڑا انکشاف کیا کہ میں رونے لگ گئی تھی اسی وقت جو ہے وہ میں گھر آ گئی تھی ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاتا چلو جب گویندہ کو گولی لگی جی تو گویندہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے اپنے گھر میں موجود تھے لیکن ان کی جو وائف تھی وہ کلکتہ میں موجود تھی کپڑے علماری سے نکال رہے تھے لیکن علماری سے کپڑے نکالنے کی بجائے جو ہے وہ ریبولور سے جو ہے وہ گولی چل گئی ناظرین اکرام گویندہ بلکل صحت یاب ہے آپ ان کے آنکھ میں دعا کریں وہ جلدی سے صحت یاب ہو جائیں اور آپ لوگوں کو انٹرٹین کریں اگر آپ گویندہ کے بہت بڑے فین ہیں آپ نے ایک چیز کا ثبوت دینے ہیں آپ نے ویڈیو کو لائک تو کر لی ہوگا مجھے امید ہے آپ کسی کی محنت پر جائے وہ پانی نہیں پھیرتے آپ نے چینل کو بھی ٹان کر کے لائد میں سبسکرائب کر لینا کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ چینل آپ لوگوں کو لیے بنایا گیا تھا کہ پاکستانی شعبیز انڈسٹری کی نیوز اور انڈین شعبیز انڈسٹری کی نیوز آپ لوگوں تک پروائیڈ کی جا سکے آپ لوگوں کو انفارم کیا جا سکے باخبر آپ رہے تو ضروری ہے چینل سبسکرائب کر لیے کریں سبسکرائب کرنے کی کوئی پیسے نہیں ہوتے سبسکرائب کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ہو سکتے ہیں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں